اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا ناظرین یہ میرا موضوع ہے اردو پڑھانا کیس طرح سیکھیں ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 36 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 37 تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور بسم اللہ سے پڑھ کر اسٹارٹ کرتے ہیں اب پڑھی میں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تھوڑا ان کو سینٹر پہلا دیتے ہیں پچھلی ویڈیو کا اندر ہم یہاں پہ چھوڑے تھے ہم یہاں سے شٹارٹ کریں گے لوگوں کے اور ادھر لکھا ہوا ہے دکھانے دل زردی کپ مہا لگا کھا دکھا کھالیز بر کھا دکھا دل زردی کپ مہا لگا کھا کھالیز بر کھا دکھا نونیاز بر نے دکھانے کو کرے گا تو اسے کچھ سواب نہ ملے گا بلکہ الٹا عذاب ہوگا نمبر چودہ قرآن مجید اللہ تعالی کی اللہ تعالی کا کلام ہے یہاں سے لیکن یہاں دکھا اللہ تعالی یہ کا کلام ہے تم ہمیشہ اسے پڑھا کرو نمبر پندرہ قرآن مجید کو پلید ہاتھ نہ لگاؤ پلید کے مطلب گندہ ہاتھ ناپاک ہاتھ نہ لگاؤ تھوڑا اوپر کرتے ہیں جب اسے پڑھنے لگو تو پہلے تعوز پھر بسم اللہ پڑھو تعوز یعنی تعوز یعنی اعوذ باللہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھ لیں قرآن شریف کو شروع کرنے سے پہلے پھر یہاں پہ دیکھیں نمبر سولہ قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کرو یہ دیکھیں پیٹھ اس کو ہجے لگاتے ہیں پہلے پایازر پی یہ ٹا ہے یہ دوچشمی ہے ٹا مہا لگا تھا پایازر پیٹھا ساکن پیٹھ نہ کرو قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کرو اسے پاؤں نہ لگاؤ زمین پر بے عدبی سے نہ پٹھو ناپاک جگہ پر نہ رکھو اور ہم تھوڑا اوپر کرتے ہیں ان کو اس سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھو قرآن سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے نمبر سترہ کسی کی قرآن مجید کی بے عدبی نہ کرنے دو مطلب بتارہ کسی کو بھی قرآن کی بے عدبی نہیں کرنے دو سب کو اچھا جانو کسی کی بے عدبی نہ کرو نمبر اٹھارہ پیغمبروں اور دین کے بزرگوں کی عزت کرو سب کو اچھا جانو کسی کی بے عدبی نہ کرو نمبر انیس نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے اور رات ادھر ہم الٹاتے ہیں پیچھے لکھا تھا رات دن اس کی بندگی کرتے ہیں تم بھی نیک بنو نمبر بیس ماں باپ کا کہنا مانو ان کی عزت کرو اور انہیں خفا نہ ہونے دو نمبر اکیس اپنے سب بزرگوں کی تعظیم کرو ان کے سامنے بے عدبی نہ بولو بڑوں کے سامنے بے عدبی سے بات نہیں کرنی چاہیے پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر باویس جو لڑکا اقل مند نیک بخت اور سچا ہو اسے اپنا دوست بناو نمبر تیویس جب تمہیں اپنا دوست ملے یہاں پہ دوست لکھ دیا میں لڑا ٹائپنگ کرنے میں اترا مشٹے ہو گیا دوست بولنا ہے دوست ملے اسے سلام کرو اگر وہ گھر آئے تو اچھی جگہ پر بٹھاؤ اور جہاں تک ہو سکے اس کی خاطر توازے کرو خاطر توازے کے مطلب ان کی عزت دیکھ بھال اچھی سے کرو اپنے دوست کی نمبر چوبیس بڑوں کو بزرگ جانو اور ان کی عزت کرو چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو نمبر پچیس جب بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو تم بھی ایک تھوڑا ادھر ہم کرتے ہیں طرف عدب سے بیٹھ جاؤ ان کی باتیں سنو اور غل نہ مچاؤ غل کے مطلب شور شرابہ شورو غل نہیں کرنا چاہیے تو آج کے لئے میں اتنا ہی سبق میں آپ کو دوں گا امید کرتا ہوں آپ یاد کر لیں گے اور جو میں سمجھانے کے کوشش کیا ہوں آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں اور آپ سے ایک چھوٹی سی آور گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے کچھ آرثک مدد کرنا چاہیں تو آپ ڈسکوپیشن میں ہم نمبر دے رکھیں کون نمبر اس کے اندر جا کر کہ آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ جو میں تعلیم کا سلسلہ یہ میں جاری رکھا ہوں تاکہ اس کو میں بڑے پیمانے پر ملے جا سکوں کیونکہ میرے پاس کوئی لیفٹوپ یا کیمرہ نہیں ہے اگر آپ لوگ کچھ ساہتہ دے سکتے ہیں تو میں اچھے کوائلیٹی کا اندر میں ویڈیو بنا سکوں گا اس لئے کچھ نہ کچھ ضرور آپ لوگ مدد دیں آرثک مدد دیں میرے پاس کوئی اتنا بجٹ نہیں ہے میں نورمل فیملی سے ہوں اس لئے اگر آپ لوگ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس کے لئے کوئی دکت نہیں ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل گھنٹے کو دبا کر کے نوٹیفکنشن کو آل کر دیں اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیچ پر دیکھیں میرے پیچ کو لائک فولو جب کر دیں ملتنگلی ویڈیو میں خدا حافظ